بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم آپ سب کو آسے شہد کا بہت 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 بیادرہ سلام تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں سبزی بنانے چاہی ہوں تو چلیں دیکھیں یہ میرے پاس ایک عدد بینگن ہے چھے عدد میرے پاس آلو ہے چار عدد میرے پاس ٹماٹر ہے اور ایک کلو میرے پاس پالک ہے اور آدھا کلو میرے پاس میتھی ہے اور یہ اُب لے وی مٹر ہے ایک پیالی اور یہ دس سے پندرہ ہری مرچی ہے یہ لال ہو گئی یہ رکھے رکھے اور ایک چاہے کا چمچ کٹی لال مرچ ہے ایک کھانے کا چمچ لیبل کر کے نمک ہے یہ دیکھیں یہ مرچے ہیں یہ رکھے رکھے لال ہو رہی ہیں اس کو ہی میں نے کاچ لیا ہے تو مرچی اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں سبزی کو اچھے سے دھو کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو کہیں مچ جائیے دیکھتے رہیے مسالے دار کھانے آسیا شاہد کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے ایک پیالی بھر کے تیل لے لیا ہے آپ اپنی ضرورت کی مطابق لے سکتے ہیں اب میں اس کے اندر یہ ہری مرچے دالوں گی مرچے بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگ پہلے لہسن کے آٹھ سے دس جوے لے کے ان کو بارک پر ایک سلائس میں کٹ کے وہ پہلے لال کرتے ہیں پھر مرچے ڈالتے ہیں لہسن کا بھگا لگاتے ہیں مگار میرے کو لگتا ہے کہ لہسن کے بھگا سے تھوڑا سبزی کا ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نہیں ڈالتی میں ڈالک ہری مرچے ڈال کے پھر سبزی ڈالوں گی یہ دیکھیں ہماری مرچے لائٹ گولڈن ہو گئی ہے ہم اس کے اندر سبزی ڈالوں گی میتھی اور پالک میں نے دونوں مکس کر لی ہوں سویا ہمیں گرمی کی وجہ سے نہیں ملا اور بھی باقی سبزیاں گرمی کی وجہ سے نہیں ملی اس لئے میں نے صرف یہ دو سبزی میتھی پالک اور بینگن یہ مانگوائی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے سارے سبزی ڈال دی ہوں اب اس کے اندر نمک اور یہ کھوٹی مرچی یہ چائے کا چمچ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مرچی نمک ڈال سکتے ہیں جب اس کا پانی سبزی کا خوشک ہو جائے گا تو پھر میں بینگن آلو ٹیماتر ڈالوں گی ٹیماتر کے پانی میں آلو اچھے سے گل جائیں گے یہ دیکھیں ہماری سبزی کا پانی خوشک ہو رہا ہے اور یہ بلکل پانی جب خوشک ہو جائے گا تو یہ بلکل تھوڑی سی ہو جائے گی بھون کے یہ دیکھیں کتنی کم ہو گئی ہے یہ پکے اور تو ابھی کم ہو جائے گی اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں جس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت محصول ہو جائے گی دیکھیں ہماری سبزی کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے دیکھیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہی ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے ہماری سبزی کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر میں نے اس سائس کے آلو کاٹ لیں گے ہم میں اس کے اندر آلو دالوں گی آلو دی آپ اپنی مرزی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم میں یہ مطر دیسی میں ڈال جوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گی دیکھیں میں نے اچھے سے مکس کر لی ہوں اب اس کے اندر یہ ٹماتر بھی ڈال دوں گی اس کے اندر بینگن بھی ڈال دوں گی بینگن کو دیکھیں میں نے لمبے لمبے سلائس کٹ لیے ہیں میں نے ایک بینگن لیا ہے بینگن بھی اس میں ڈال دوں گی اب اس کے اپنے ڈال دوں گی تماتر کے پانی میں ہمارے بینگن اور آلو اچھے سے گل جائیں گے دیکھتے ہیں ہماری سبزی کیا آلو گل گئے یا نہیں اور اپنی سبزی چلا بھی دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری سبزی کے تقریباً ہر چیز سے کھا سکتے ہیں اس کو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اوکے اللہ حافظ اللہ حنگے بان مجھے سپورٹ